بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یہ انتہائی پوزیٹیو من لباتے مناظر کے ساتھ زندگی کے رازوں اور حقیقتوں کے ساتھ حاضر ہو دنیا میں زیادہ لوگ یا انسان قابل ہیں بھی لیکن دنیا سے فیدہ نہیں حاصل کر پاتے اس کے یقیناً ریزن ہیں اسباب ہیں آپ ان سے نہیں بنیے زندگی کے کسی بھی سٹیج میں ہیں ابھی سے ہی فیدہ اٹھانا شروع کریں یقین ہی آپ فیدہ اٹھا پائیں گے ناؤمیدی گناہ ہے اور ناؤمیدی ایک بلاہ ہے بہت بڑا عیب ہے دوستو میں بہت سے سائنس دان، سیکولوجس، ڈاکٹرز، بزنس مین بلینئر، ملینئر، کمپنیوں کے ہیڈ بہت سے ٹیلنٹڈ انسانوں سے ملا پورے ویڈیوز، ایک ویڈیوز میں وہ پوری حقیقتیں بتانا ناممکن ہے جتنا چاند میں ایک انسان بغیر راکٹ کے پہنچے اتنا ناممکن ہے کیونکہ اس میں کئی سو گھنٹے لگیں گے تو گاہے بگاہے میں مختلف رازیں پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ ایسے طریقے سے جو یقینی آپ سمجھ بھی پائیں گے اور فائدہ بھی اٹھا پائیں گے اور اس میں یقینی ترتیبیت ہے اتنا تو تجربہ ہے کہ بات کرنا آتا ہے دوستو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں زندگی میں پانچ فیصد تو کاپی کا کردار ہے پچانے فیصد کردار نہیں ہے کاپی کا حیران کر دینے والا بات ہے اور حقیقت ہے دیکھیں آپ دوسری کس طرح چل رہے ہیں دونوں پاؤں سے چل رہے ہیں انسان تو آپ بھی الٹی تو نہیں چل سکتے دونوں پاؤں سے ہی چلیں گے لیکن آپ کے پاؤں صحیح ہوں گے ٹیڑے نہیں ہوں گے لنگڑے نہیں ہوں گے آپ صحت مند ہیں تو چل سکتے ہیں یعنی پچانے فیصد آپ کو محنت خود کرنا پڑے گا دو فیصد ایک فیصد صرف چلنے کا کاپی کر سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ چل رہے ہیں اس طرح بزنس میں بھی اس طرح ہے بزنسیں کھانے کی طرح نہیں ہے کہ انڈا آملیٹ جس طرح ہوتل بنا رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی بناو یا انڈا اوبالا جاتا ہے آپ بھی اوبالو اور سرٹن اور کھانے بھی ہیں جیتے چاول اوبالنا وغیرہ وغیرہ زندگی میں بزنسز کا آئیڈیا سو لے سکتے ہیں جتنا آپ کا منٹل کپیسٹی ہے جتنا آپ کا پیسے کا کپیسٹی ہے اب پھر آئیڈیا لے لیں ابھی بعد میں کیا ہوگا وہ آپ کے علاقے کے اوپر ہے آپ کے محنت کے اوپر ہے آپ کے دماغ کے اوپر ہے آپ کے پیسے کے اوپر ہے کہ آپ کس لیول میں جا سکتے ہیں کس مختلفیت میں جا سکتے ہیں اس میں کاپی کا ضرورت نہیں ہے اس میں صرف آپ کا قوت ارادی اکول محنت سمارٹنس اور سوان سینکنوں سینکنوں عوامل شامل ہیں تب ایک مزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو ایک انتہائی پوزیٹیو بات بتاؤں جو آپ کو نیگٹیویٹی سے بھی نکالے گا اور اتنا بھی پوزیٹ نہیں بنائے گا کہ آپ آسمانوں میں ستاروں میں سفر کرتے رہیں دنیا کے تھوڑے ریالٹی اور ہارڈ نس کو سمجھیں سختیت اور ان کے قبیہیت اور مختلفیت اور پیچیتگیت کو تھوڑا سا سمجھیں گے بھی صحیح اس دنیا میں ایک ہزار ملین انسان ایک ہزار ملین انسان ملینئر ہے ڈالروں میں ملینئر ہے دنیا کے عدد شمار کے مطابق ہاں یاد رکھیں روپیوں میں نہیں پھر تو کچھ ہی ڈالر پاکستان کا چند ہزار بھی ملین ہوتا ہے شاید نہیں چند ہزار نہیں بلکہ دو ہزار بھی ملین ہوگا دو ہزار تو انگریز ایک دن میں کھاتے ہیں تو وہ ملینئر نہیں ڈالروں میں ملینئر ہے اس دنیا میں ایک عرب انسان اور تین عرب انسان ایوریج لائف گزارنے والے ہیں بس صرف روٹی روٹی صحیح لگا ہوا ہے خلاص اور بقایا ایک میجر پورشن ہے دو سے تین عرب سارے تین عرب وہ انتہائی مفلوج الحال جو بھی گھنٹے دہاری کی چکر میں سرگردائیں عمل ہیں حیرت انگریز بے ہوش و گنسم ہے کل کا دہاری کیسے ہوگا سال کیسے گزرے گا یا ضرور نہیں کہ اس طرح بھی ہو کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس کا مہینہ گزر سکتا ہے کوئی مشکل توفان بیماری آ گیا پھر وہ خوفناک لیول تک تڑپتے ہیں جیسے انسان کو ایک صحت مند انسان کو پچاس چھریوں کا کٹ لگائے جائیں تو کتنا تڑپے گا بہت سے انسان اتنے ہیں کہ ان کا صرف ڈیلی گزارہ ہو سکتا ہے جب کوئی مسئبت آتا ہے پھر وہ ایسے ہی تڑپتے ہیں جیسے ایک انسان کو پچاس چھریوں کے کٹ لگائے جائیں دنیا بہت خوفناک ہے دیکھو ایک ہزار میں سے ایک ہزار میلینئر بنے یہ سب میں تو قسمت شامل نہیں تھا بہت سے تکے سے چھوٹے سے محنت سے بھی جڑ گئے ہوں گے ٹھیک ہے سب اللہ تو جب سے قیامت تک انسان ہوں گے اللہ کو حال میں بولنا کہ اللہ ان کا دلوں کا رات جان رہا ہے اللہ کو اللہ کا توہین ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے لئے گالی ہے ماذا اللہ اللہ کے لئے اس طرح بولیں کہ قیامت تک جتنے مخلوقات جتنے سیاروں میں زمین سے لے کر دوسرے سیاروں میں ہوں گے جتنے قسم اور جتنے تعدات میں جس جس اسٹیج میں بھی ہیں وہ مخلوقات تو قیامت تک اللہ پہلے سی ان کے حال جان چکا ہے ان کے ملی ملی سیکن نینو سیکنڈ کا قیامت تک اللہ کو معلوم ہے کون کیا کرے گا کون کو اللہ کتنا مر اڑے گا کتنا وسی کرے گا کون سا مخلوق کب مرے گا کیا سوچے گا کیا کرے گا اللہ کو قیامت تک پہلے سی معلوم ہے یہ اللہ کا تھوڑا سا ایک تعریف ہے پورا تعریف نہیں تو دنیا پیچ جدہ ہے سیکھیں گے تو اس طرح ہے کہ جیسے آپ کو آنکھیں آگئے نہیں سیکھیں گے آپ اندھے ہیں اللہ اکبر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ کسی کو اندھا بولوں لیکن میں نے تجربہ کر کے دیکھا اللہ اکبر اللہ کا نام آ جائے میرے موں پہ میرے آنکھیں بند ہوں اور میں مر جاؤں